ایک ہے لفظ مسلین قرآن مجید میں یہ صرف ایک جگہ پر مقام مدہ میں آیا ہے لیکن اکثر جگہوں پر جو ہے یہ ضم میں آتا ہے فَوَيْلُ لِّلْمُسَلِّينَ أَلَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاطِنِهِمْ سَاحُونَ تو حلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اب یہ غفلت دونوں ترہ کی ہے ایک تو یہ کہ آپ اس کی پابندی نہیں کر رہے آپ بروقت ادا نہیں کر رہے آپ کی زندگی کا وہ درحقیقت دھرا نہیں بنا ہے کہ اسی کے گرز زندگی گھوم رہی ہو نمازِ باجمات کا قدعہ نہیں کر رہے ایک یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اس سے غافل ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل جو ہے کئی اور ہے ذہن میں کچھ اور حساب کتاب چل رہا ہے کوئی اور چیزیں ہیں کوئی اور خیالات ہیں جن کا تاتا بتا ہوا ہے لیکن یہ جو اقامت الصلاة ہے اقیم الصلاة نماز قائم کرو یہ در حقیقت اس سے بہت زیادہ اس کے اندر بلاغت ہے بہت مفہوم اس کے اندر یہ پورا نظام اس کا قائم رکھو یہ گویا کہ ہماری زندگی کی اور اس وقت واقعیتا جو لوگ نماز کا کسی درجہ میں بھی حق ادا کرتے ہیں ان کا پورا جو چوبیس گھنٹے کا نظام ہے وہ نمازوں کے حلاوے کے حوالے سے ان کے سارا جو نظم الاوقات ہے وہ بلتا ہے کسی کو وقت دینا ہے ملاقات کے لیے تو فلان نماز کے بعد کہیں جانا ہے تو فلان نماز کے بعد اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جو ہے باجمعات اس میں کوئی خلل واقع ہو جائے لیکن یہ ہوتا ہے کب جبکہ اس کی پوری پابندے کی جا رہی ہے تو یہ ہے اقامت الصلاة نماز قائم کرنا امام راغب نے ایک روایت نقل کی ہے لیکن حوالہ نہیں دیا ہے نماز پڑھنے والے تو بڑی تعداد میں ہیں لیکن نماز کو قائم رکھنے والے قائم کرنے والے بہت کم تعداد میں ہیں تو نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کا قائم رکھنا اور ہے